السلام علیکم یہ سجاد صاحب ہیں فیلڈ آفیسر ہیں علی پور چٹھا سے تو یہ ہمارا پکنک پہ شفٹ ہوا باغ دیکھنے آئے ہیں تو ان سے پوچھیں گے انہوں نے یہاں کیا دیکھا اور کیا تاثرات ہیں ان کے میرا نام ہے ڈاکٹر آمیر سجاد اگری کلچر آفیسر علی پور چٹھا میں نے اگرانومی کے اندر پی ایس ڈی کی ہے اگری کلچر ہیسٹی فیصلہ بات سے میں اس وقت ڈیپارٹمنٹ آف ہیری کلچر کے اندر تین چار پانچ سال ہوگئے مجھے اس کے در کام کرتے ہوئے تو جو چیز میں یہاں پہ آکے محسوس کر رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ میں زندگی کے طرف واپس لوٹا ہوں میں نے اپنی زندگی میں بڑے باغ دیکھے بڑے لوگوں کی کاشکاری دیکھیں لیکن جو میں یہاں آکے محسوس کر رہا ہوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں کسی جنت کے ککڑے کے اندر کھڑا ہوں ایسا زبردست نظام ایسے زبردست پودے ایسا زبردست پھال کوئی انسیکٹ نہیں کوئی بیماری نہیں سارے کا سارا قدرتین یہ بیڈز بنے ہوئے ہیں بیڈز کے اوپر پودوں کو رکھا گیا ہے اس کے پیچھے بالو جی کیا ہے اس کے پیچھے سائنس کیا ہے جس کے وجہ سے یہ سارا سسٹم بہترین جو ہے نمبر ایک ایک تو اس کے بیڈ بنے ہوئے ہیں بیڈ جو ہے نا وہ اس کی کینوپی کے حساب سے بنتا ہے جتنی اس کی کینوپی ہوگی اس کے نیچے سے بیڈ کو گزاریں گے ایک جب بارش زیادہ ہو جائے گی پانی نالیوں کے اندر رہے گا اس کا جو تنہ ہے وہ ڈیمج نہیں ہوگا پانی دور رہے گا اس کی روٹس پانی کو لینے کے لیے زیادہ دور تک جائیں گی اس کے لیے سے اس کی روٹس جب بڑھیں گی تو وہ نیچے سے نیچے سا کھراغ جو ہے نا وہ لے گا ایک تو اس کے پیچھے یہ سائنس ہے دوسری سائنس اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ میں آپ کو دیکھ رہا ہے یہ پودے کی نیچے دیکھیں یہ سب سے بڑی اعلیٰ چیز یہ دیکھیں پودے کے نیچے ڈیویلپ وہ ہوا قدرتی نظام یہ جنگل والا نظام یہ دیکھیں یہ چاہیے پودے کو یہ میں کہہ رہا ہوں جو انہوں ہمیں اورگینک اور جو ہے نا یہ میں بیچتے ہیں یہ لوگ اورگینک کے نام سے کوئی کسی ہومی کے سڑ کے نام سے بیچتے ہیں وہ یہ مٹی بیچ رہے ہیں اس مٹی کے وہ ایک بوری کی دو دو ہزار پیا قیمت لے لیں وہ یہ مٹی ہے جو پودے کے نیچے آر ایڈی قدرتی ہے کرنا کیا ہے آپ نے اس پودے کے نیچے کوئی بھی جو ہے نا دہان کی کوئی لے لیں باقیات اس کی پرالی لے لیں توڑی لے لیں یا آپ ٹانڈے لے لیں اس کے سورج مکھی کے یا آپ مکہی کے کوئی ایسی چیز لے لیں اس کو کاٹ کے اس کے نیچے بچھا دیں ہم نے یعنی زمین کو ہم نے خالی نہیں چھوڑا انہوں نے زمین کو خالی نہیں چھوڑا اس کا فائدہ کیا ہوا ہے نمبر ایک اس کی ویپوریشن کام ہو گئی نیچے سے جو پانی اوپر کی طرف ضائع ہوتا تھا وہ پانی ضائع ہونا بند ہوا اس کو ایک دفعہ پانی لگا مہینہ مہینہ اس کے اندر جو اس کی نمی ہے کہ وہ برک رہ رہے ہیں اس میں جو اس کے اوپر جو اورگینک ملچ تھی وہ آہستہ آہستہ ڈی کمپوز ہو رہی ہے نیچے انسیکٹ ورک کر رہے ہیں وہ نظر آرہے بھاگتے ہوئے فائدہ مند کیلوں کی تعداد اتنی زیادہ ہی ہیں خود نظر آرہی مجھے وہ ورک کر رہے ہیں وہ ورک کر کے کیا کریں اس کو ڈی کمپوز کر رہے ہیں اس کے اندر بیکٹیریا جو فرٹیلٹی کو انہانس کرتے ہیں جو فنجائی ہے جو اس کی فرٹیلٹی کو انہانس کرتی ہیں وہ ڈی کمپوزرز جو نیچرل ڈی کمپوزرز ہیں وہ اپنا پوری سپیڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کو خوراک دے رہے ہیں اس کو ایک کترہ بھی خاد کا ایک دانہ پورا سال ہو گیا نہیں ملا اس کو کوئی ڈی ای پی کوئی یوریا کوئی پٹاش کچھ نہیں ملا کوئی پیسٹی سائیڈ سپریے نہیں ہوئی کوئی اس کے اوپر کام کسی قسم کا باہت سے کچھ نہیں لگایا اصل میں یہ جنگل ڈیویلپ کیا گیا ہے جس طرح جنگل کے اندر پودے ہلدی ہوتے ہیں جنگل میں کوئی بندہ پیسٹی سائیڈ سپریے نہیں کرتا جنگل میں کوئی بندہ کھا دال لینے جاتا کوئی پانی دینے نہیں جاتا اس کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی نظام کو جیسے بنایا ہوتا ہے وہ اسی نظام کے در وہ چل رہے تھے اور پودے بیمار بھی نہیں ہوتے اتنے ہزاروں سالوں سے پودے کھڑے ہیں کوئی پودے آپ کو بیمار نظر نہیں آئے گا سارا اس کے اندر ہیلدی اور اس کی لکڑی یہ تنی زبردست ہوتی ہے جنگل کے پودوں یہ اصل میں ہم اس وقت نیچرل ایکو سسٹم پر کھڑے ہیں اس میں یہ باغ یہ زمیندار جس زمیندار کا باغ ہے یہ بتا رہے تھے کہ میں ایک سال پہلے جب جب پیسٹی سائیڈ کمپنی والوں کے حوالے کیا گیا مجھے اور وہ زہر سپریہ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں پودے سب خراب ہو گئے سڈن ڈیتھ پہ آ رہے ہیں اور اتنی بیمار ہی ہیں اتنے ایک انسیکٹ میں تو جو ہے نا باغ ویسے ہی اکھارنے لگا تھا لیکن یہ جو مبشر ریاستہ جو ابھی میرے پاس کھڑے ہیں انہوں نے اس چیز پر کام کیا ہوا تھا ان کا اپنا باغ بھی اس کے اوپر ہی تھا انہوں نے پھر ان کو ہیلپ کی اور ان کو جو گائیڈ کیا ایک سال اور دو تین مہینے اوپر ہوئے یہ سارے کا سارا باغ واپس ریکاور ہوا اس کے انہوں نے پروننگ کی اس کی جو شاخیں تھی وہ آگے سے انہوں نے کٹی فریش شاخیں اس کی نکلیں وہاں سے جو اس کا جو فروٹ نکلا ہے یہ سارا ای گریڈ ہے اس میں کوئی بیگریڈ فروٹ نہیں اس میں کوئی بیماری نہیں سارے کا سارا فروٹ اتنا ہیلڈی اور اتنا شائننگ آفروٹ کے اندر کوئی دیکھیں کوئی کسی قسم کی یہ دیکھیں کہیں پہ کوئی فروٹ ایک بھی فروٹ نہیں ہے جس کے اپنے دبا بھی ہو اب اس کو اگر یہ دیکھیں جب یہ مارکیٹ کے اندر جائے گا یہ اس کا سائز دیکھیں یہ آرگینک جب وہاں سے ان کی بات چل رہی ہے ہوتل کے اندر بڑے بڑے ہوتل دوہور کے یہ جو مارٹ ہیں وہاں سے آرگینک جو چیزیں لیتے ہیں ان کے پاس آئے ہیں انہوں نے ان سے بات چیت بھی ہوئی ہے دو تین پارٹیوں کے ساتھ ان کی بات چل رہی ہے تو جب ان کی بات فائنل ہو جائے گی یہ عام جو باغ لگے ہوتے ہیں جس کے اندر پیسٹی سائیڈ سارا کچھ سفرے اس سے اس کا ریٹ بھی زیادہ لگے گا سب سے بڑی بات یہ کہ اس کا خرچہ کوئی نہیں پورا سال گزر گیا جب کچھ پانی ہی لگانا کبھی پورے سال کا یہ زمین در بتا رہے تھے مجھے کہ صرف دس ہزار میکسیمم خرچہ ہے پورے سال کا میرا اس باگ کے پر کیونکہ جب کچھ کیا ہی نہیں ان کے تو ہمارے اس کو کام کرنے والے ہیں وہ بڑے خوش ہیں کہ ہمیں کچھ کامی نہیں کرنا پڑتا باگ کے اندر پر صرف ملچ بچھانی ہے باس آپ نے ملچ بچھائی ہے ایک دفعہ ہم نے بیٹے بنا دیا بعد میں ملچ بچھا دیا ملچ نیچے سے پرالی نیچے رکھ دیا اس کے بعد یہ سارا کچھ اوک کے چال رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ میری سارے زمیدار بھائیوں سے جو باغات والے ہیں جو فصلوں والے ہیں ان کے ساتھ ہمبل ریکویسٹ ہیں کہ اگر ہم اپنی پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں اگر ہم اپنی نیشن کو بچانا چاہتے ہیں اگر ہم آنے والا فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ایک ہیلڈی ڈائٹ دینا چاہتے ہیں ہم ان کو ایک قدرتی خوراک دینا چاہتے ہیں جو زہروں سے پاک ہو جو ہر لحاظ سے ان گندگی سے پاک ہو جس میں ایک ایسی فوڈ اور ایسی قدرتی خزاؤں کو ملے کہ وہ اپنی زندگی صحیح طریقے سے پروان چڑھیں تو ہم سارے زمیداروں کو اس سسٹم پر آنا پڑے گا ہم ادھر آئیں گے تو اس کا ایک تو فیدہ یہ ہے کہ ہمیں خود ہیلڈی خوراک مل رہی ہے اس کے علاوہ ہماری ایکسپورٹ یہ ہنڈر اور ہنڈر آف ٹائمز یہ بڑے گی جب باہر کی پارٹیاں جب باہر کے ایکسپورٹرز جو ہیں جو باہر سے ایمپورٹرز وہ جب پاکستان کے اندر آئیں گے یہاں زمیدار اس سسٹم پر آ چکے ہوں گے تو وہ یہاں پر باغات کے اندر آ کے جب اس کو دیکھیں گے اور سارا ہمارا نظام دیکھیں گے وہ اسی وقت جناب اس کو کلک کرے گے اور اس کی وہ لیبارٹری میں جا کے ٹیسٹ کر لیں اس کے ریزیڈول ایفیکٹ چیک کر لیں سارا کھلا چیلنج ہے ہمارا کہ اس کو چیک کریں اس کے اندر کہیں سے بھی کوئی پیسٹی سیڈ کا ایک ذرہ بھی نظر آجے تو ہم اس کے ذمیدار ہیں اس سے ہماری ایکسپورٹ کتنی بڑے گی ذمیدار کا خرچہ کتنا کام ہوگا اصل میں ہوا کیا ہے جتنے بھی یورپ کے کنٹریز ہیں جتنے دوسرے ملک ہیں یہ لوگ جو پیسٹی سیڈ بنا رہے ہیں یہ زیرے جو بنا رہے ہیں یہ کرتے کیا ہیں یہ اپنے لیے نہیں بناتے اپنے ملک میں یہ کچھ بھی نہیں استعمال کر رہے ہیں یہ سارا ہمارے جو غریب ملک ہیں پاکستان جیسے ملک اور یہ اس طرح کے ملک وہاں پہ بیچتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس نالوج نہیں ہے علم نہیں ہے تو یہ ہماری دوائیوں لے 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 کے استعمال کری جائیں گے ہمیں پیسے ملیں گے اور ان کی تباہ ہو رہی ہے سارا کچھ ان کا سسٹم سارا تباہ ہو رہا ہے اس لیے وہ ہمیں اس طرح لے کر آئے ہیں وہ کبھی بھی ہمیں قدرتی نظام کی طرف جاتے ہوئے وہ نے کبھی بھی جو ہے نہ وہ نہیں چاہیں گے کہ ہم قدرت کی طرف شفٹ ہوں اس طرح ہمارے دنیا کے اندر ہماری جو نہ ہر پرڈکٹ کی مانگ ہو جائے گی اب ہمارا چاول یا ہمارے دوسری سبزیاں یا سٹرس کے جو ہے یہ بہت کم ایکسپورٹ ہوتے ہیں اس میں بہت بڑی وجہ ہرڈل بیچ میں یہ پیسٹی سائیڈی زیادہ یوز ہونے کے وجہ سے اس کے اندر بہت زہریں آجاتی ہیں اس کا جو ریزیڈر الفیکٹ ہوتا ہے اس کے وجہ سے یہ ایکسپورٹ نہیں ہوتا کالیٹی بھی ویسے نہیں ہوتا کالیٹی بھی ویسے نہیں ہوتا اس لیے جو میری آج کی صاحب سے گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ میں آپ کو یہ سارا سسٹم دکھاؤں بہت شکریہ ڈاٹ صاحب